نحمد و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شئی مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلانا وسعیرا انا الابرار يشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا يوفون بالنظر و يخافون يوما كان شره مستطیرا و يطعمون الطعام على حبه مسکینا و يتيما و غسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم و لقاهم نظرة وسرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حريرا متکین فيها على الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و دانية عليهم ظلالها و زللت قطوفها تظليلا و يطاف عليهم بآنية من فطوة و اكواب كانت قواريرا قوارير من فطوة قدروها تقديرا و يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا و يطوف عليهم ولدان مقلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا و اذا رأيت سم رأيت نعيما و ملکا كبيرا عاليهم سعاب سندس خضرون و استبرق و حلو اساور من فضوة و سقاهم ربهم شرابا طهورا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیثنا من شرور انفسنا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَتِ بَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَجْتِ نَابَهُ آمین یا رب العالمین یہ بات تو سورہ قیامہ کی درس کے دوران کئی بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ قیامہ اور سورة الدہر یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت تکتی ہیں چنانچہ ان کے مضامین میں مشابہت بھی ہے دونوں کا عمود ایک ہے بہت سے مضامین مشترک ہیں اور بعض مضامین ایسے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامپلیمنٹری ہیں وہ مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں یہی درحقیقت نسبت زوجیت ہے کہ زوجین جو ہوتے ہیں وہ دونوں درحقیقت کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں یہ جو سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں یہی نسبتیں آپ کو نظر آئے گی بعض پہلو مشابہت کے ہوں گے ان میں مشترک مضامین ہوں گے بعض اعتبارات سے محسوس ہوگا کہ جیسے تصویر کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا ہے اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دوسری صورت میں ہے یا ایک مضمون ایک درجے میں پہلی صورت میں مکمل ہوا ہے اور دوسرے درجے میں اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہو گئی ہے چنانچہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قیامہ کا تو عمود ہے بعض سے بعد الموت کا اس بات اور اس پر جو بھی شکوک وارد کیے جاتے تھے ان کا انکار اور ان کے خلاف انسان کے مشاہدے سے بھی استدلال اور ایک ازعانی انداز میں خطابی انداز میں ان کا رد یہی عمود ہے سورہ دہر کا بھی البتہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو میں جو مشابہتیں ہیں یا جس اعتبار سے جیسی پروکل نسبت ہے یا کامپلیمنٹری جو نسبت ہے اس کو میں بیان کروں گا یہ بات بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے بعض جوڑوں میں ایک اضافی شئیہ نظر آتی ہے کہ جوڑے کے پہلے فرد کا کہ مضامین کا جو اختتام ہوتا ہے جس آیت پر تقریباً اسی مضمون کے ساتھ اگلی صورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے گویا کہ وہ دونوں جیسے ریل کے دو ڈبے آپس میں جوڑ دیا جاتے ہیں اس طرح آپس میں انٹرلوکٹ ہو جاتے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تو آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا الَا آخرِ الْآَيَةِ کہو کہ کُل شکر کُل حمد کُل سنا اللہ کے لیے اور سورہ کاف شروع ہوئی تو اسی حکم پر گویا کہ تعمیل ہو رہا ہے اس کی ہو رہی ہے امتصالِ امر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا بلکل وہی نسبت ہے سورہ قیامہ میں اور سورہ دھر میں سورہ قیامہ کے آخر میں آپ کو یاد ہے کہ اشارہ کیا گیا تھا انسان کا جو ارتقاء ہوتا ہے جنین کی حیثیت سے کہ اس کا آغاز ہوا ایک بوند سے گندے پانی کی بوند جس کا ذکر بھی کرنا انسان پسند نہیں کرتا وہاں ہی سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے اسی سے زوجین بنا دیئے ہیں اسی کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں وضیعت کر دی ہیں تو یہ اس کی خلاقی کا ایک ثبوت ہے اس کی قدرت کا اور یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ عام انسانی مشاہدات کی بات ہے باقی یہ کہ اس سے پہلے تخلیق کے جو مراحل ہیں اس پوری کائنات کی تخلیق پھر یہ کہ عناصر کہ جو اس کے بعد ان میں جو حیات کا ظہور ہوا زندگی کا آغاز ہوا پھر زندگی نے کون کون سے ارتقائی مراحل تے کیے یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو عام انسان کے مشاہدے میں پہلے نہیں تھی آج بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ آگے بڑھ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے مشاہدات سے نتیجے اخص کر کے سائنس کی معلومات کے ذریعے سے ہم نے نظریات جو ہیں وہ بنا لیے ہیں لیکن یہ کہ یہ مشاہدہ جو ہے یہ تو ہر ہمیشہ سے انسان کا مشاہدہ ہے کہ یہ تخلیق جو ہوتی ہے اس کا آغاز وہی ایک لطفہ ہے اس لطفے ہی سے یہ سب کچھ جو ہے تخلیق پا رہا ہے تو اس سے اندازہ کرو اللہ تعالی کی خلاقی کا کیا وہ ہستیس پر قابل نہ ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے اب اسی مضمون سے یہ سورہ مبارک کا شروع ہو رہی ہے کیا آیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت کہ نہیں تھا وہ کوئی شیع قابل ذکر اس آئے مبارکہ میں ایک تو یہ کہ لفظ حل جو ہے کلمہ حل یہ استفہام کے لئے ہوتا ہے اس کو عام طور پر مفسرین نے یوں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ استفہام کے لئے نہیں ہے بلکہ حل کا بفہوم قد ہے قد اتا علا الانسان حین من الدہر لم یکن شئیم مذکورا یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شیع قابل ذکر البتہ اس پر پھر بحثیں کی گئی ہیں تو اس میں زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے اصل میں استفہام کی مختلف شکلیں ہیں کبھی تو استفہام ہوتا ہے واقعیتاً کسی بات کو سمجھنے کے لئے استفہام استفعال ہے فہم سے فہم حاصل کرنا کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہو اور میں کسی سے سوال کروں یہ استفہام ہے سادہ استفہام علم حاصل کرنا چاہتا ہے انسان کوئی معلومات جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کوئی شیع اسے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے لیکن یہ استفہام جو ہے مختلف اور مقاصد کے لئے بھی بڑی بلاغت اور فساحت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو استفہام تقریری بھی کہتے ہیں پھر ایک شکل ہے استفہام انکاری اس میں اگرچہ شکل سوال کی ہوتی ہے لیکن در حقیقت کسی شیع پر تعقید اور زور دینا مقصود ہے وہ ہے استفہام تقریری کیا تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا اب اس کے اندر اگرچہ سوال ہے لیکن در حقیقت انکار کیا جارہا ہے تم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کسی شیع کی تعقید کے لئے اسی کو کہا جاتا استفہام تقریری کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی اب یہاں پہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن معنی کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے تو در حقیقت یہاں پر استفہام سوالیہ نہیں ہے بلکہ استفہام تقریری یا استفہام انکاری تو یہاں پر ہے استفہام ہی لیکن چونکہ اس کا جو مفہوم بنا ہے استفہام تقریری کی وجہ سے وہ ایک بات کو مؤقت کرنا اس کے لیے تعقیب اس لیے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں حل بمانی قد ہے حل اتا عالا لانسان حین من الدہر کیا آیا انسان پر کوئی وقت زمانے میں کہ نہیں تھا وہ کوئی شئے لم یکن شئیم مذکورا کوئی شئے قابلِ ذکر دوسرا لفظ عیسائی مبارک قابلِ دہر کا ہے اس پر کچھ تھوڑی سی بحث میں نے سورة العصر کے زمن میں مجھے میرا کتابچہ بھی شائع شدہ موجود ہے راہِ نجات سورة العصر کی روشنی میں اس میں میں نے اجمالاً بفتگو کی ہے آج ذرا مدید بداحت سے سمجھ لیجئے کہ عام لفظ جو زمانے کا لفظ ہے زمان عربی کا لفظ ہے جمع اس کی ازمنہ ازمنہِ قدیمہ ازمنہِ گستہ میڈل ایجز دی اینشنٹ ایجز ازمنہِ قدیمہ میڈل ایجز ازمنہِ گستہ لیکن عجیب بات ہے یہ یہ صرف ایک مشاہدہ کے اعتبار شرح کر رہا ہوں قرآنِ مجید نے اس لفظ کو قطعاً استعمال نہیں کیا حالانکہ یہ بڑا عام لفظ ہے کسرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے عربی زبان کا عام فہم لفظ ہے قرآنِ مجید میں یہ لفظ بالکل نہیں آیا وجہ اس کی کیا ہے اس پر میں نے خود بھی ابھی غور نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے زمن میں کوئی حقیقت سامنے آئے لیکن یہ کہ فی الحال صرف ایک مشاہدہ کے درجے میں یہ بات نوٹ کر لیجے کہ یہ لفظ زمانہ زمان یا اس کی جمع عظمِ نام یا اس سے کوئی مشتق لفظ بھی اس سے بنا ہوا کوئی لفظ بھی پورے قرآن میں نہیں دوسرا لفظ کے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ وقت ہے وقت کا لفظ قرآنِ مجید میں اور اس کے جو مختلف مشتقات ہیں وہ آئے ہیں تیرہ جگہ پر اس کا استعمال ہے لیکن یہ جو دو لفظ ہیں دہر اور عصر عصر کے لفظ کے بھی پانچ مشتقات استعمال ہوئے ہیں قرآنِ مجید میں لیکن عصر بمانِ زمانہ صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے سورة العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر دہر کا لفظ قرآنِ مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک سورة جاسیہ میں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتٌ نَدْدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ اور دوسرا یہ هَلْ أَطَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَسْكُورًا تو یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا اگر تقابل کیا جائے تو بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے اور جدید فلسفے کے حوالے سے بھی بہت بنیادی بات ہے کہ فلسفے میں جب زمانے پر بحث ہوتی ہے حقیقت زمان زمان و مکان کی حقیقت یہ فلسفے کے بڑے مشکل موضوعات میں سے ہیں زمان اور مکان کو آج کا جو تصور ہے جب سے یہ نظریہ اضافت جو ہے اس کا یوں سمجھئے کہ زمانہ شروع ہوا ہے دور شروع ہوا ہے تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زمان بھی در حقیقت مکان ہی کی ایک فورٹ دائمینشن ہے جیسے سپیس کا ہمارا تصور ہے یہ کمرہ ہے ہال ہے لمبائی ہے چڑائی ہے اوچائی ہے یا اگر کہیں یہ گڑھا ہو تو اس کی گہرائی ہو جائے گی بہرحال تین دائمینشن طول عرص اور اس کے بعد اوچائی یا گہرائی لیکن یہ کہ زمانہ جو ہے time it's the fourth dimension of space یہ اگرچہ ناقابل تصور ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ نظریہ اضافت نے انسان کو وہاں تک پہنچایا ہے اور ایک تصور جو ہے فلسفے میں وہ یہ ہے کہ ایک زمان ہے زمان مطلق absolute time یا pure duration اس میں کہیں گزرنے کا تصور نہیں ہے اس میں حال ماضی مستقبل کی تقسیم نہیں ہے اس میں مرور نہیں ہے گزرنا اور ایک ہے زمانہ کہ جس میں مرور ہے یہ زمانہ یہ وقت کہ جو گزر رہا ہے قرآن مجید میں یہ جو دو لفظ آئے ہیں ان میں سورة العصر میں لفظ استعمال ہوا عصر اور اس کا مفہوم ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس لیے کہ اس سے جو لفظ اور مستق ہوتے ہیں ان کے اندر تیزی سے گزرنے کا مفہوم موجود ہے عصار کہتے ہیں بہت تیز چلنے والی آندھی بڑا طوفان جھکڑ وہ عصار ہے اسی طریقے سے وقت عصر وہ ہے دن کا جبکہ اب دن تیزی سے ختم ہو رہا ہے سورج گویا کہ اب ڈھل رہا ہے گروب ہوا چاہتا ہے اور اس وقت ایک تیزی آ جاتی تھی آج کل تو آپ کو معلوم ہے رات بہت دیر میں ہوتی ہے لیکن جبکہ ابھی یہ بجلی وغیرہ کا ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرہ چھا جاتا تھا اور چھانے کے قریب ہوتا تھا وقت گروب تو پھر تیزی ہوتی تھی کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد اور جلد اپنی مندل پر پہنچے جلدی سے اپنے کام سے فراغت کرے دکاندار بھی اپنی دکان کو جو ہے وہ بڑھائے اور اپنے گھر پہنچے تو یہ جو ہے لفظ عصر کے اندر تیزی اور اس کے اندر ایک حلچل گزرنے کا ایک کیفیت تو عصر ہے زمانے مسلسل وہ زمانہ جس میں گزرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے جبکہ دہر جو ہے دہر میں زمانے کی وسط زمانے کا پھیلاؤ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ لفظ دہر میں ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ time and space complex یہ جو ایک وحدک بن جاتی ہے organic hole دہر کے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ جدید تصور جو ہے time and space complex کا یہ اس لفظ دہر کے اندر مزمن ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا سورہ جاسیہ میں جب یہ لفظ آیا ہے تو فرمایا گیا وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّحْرَ انہوں نے یہ کہا یہ لفظ جو ہے دہر اس کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ دہریت کا جو پورا فلسفہ ہے وہ قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے اگرچہ جو زمانہ ہے قرآن کے نزول کا اس وقت ایسے لوگ بہت کم تھے بہت شاس تھے کہ جو نہ خدا کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے ہو کوئی بالہ ترحستی جو ہمارے لئے زندگی اور موت کا اصل فیصلہ کرنے والی ہے اس کا کوئی تصور ان کو حاصل نہیں تھا ہر شئے کا انکار لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں تو بہت سے انسان جو ہے وہ اس نظریہ کے حامل ہیں قرآن مجید نے اس دور میں اگر کوئی شاس بھی تھے کوئی اگر مائکروسکوپک مائنورٹی میں تھے ان کے نظریہ کو بھی بیان کر دیا ہے تاکہ آئندہ کے زمانے میں جو لوگ چاہے کسرت سے ہو جائیں اس نقطہ نظر کے ان کی ہدایت و رہنمائی کا سامان بھی قرآن میں آ جائے تو در حقیقت یہ ان کے نظریہ کی وضاحت کی جا رہی ہے ترجمانی کی جا رہی ہے وقالو اور انہوں نے یہ کہا وہ یہ کہتے ہیں ماہیہ اللہ حیاتنہ الدنیا نہیں ہے کوئی ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی بس یہی زندگی ہے نموت و نحیہ ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں کوئی مارنے والا کوئی جلانے والا کوئی زندہ رکھنے والا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید بار بار کہتا ہے یحیی و یمیت وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے یہ ہے اللہ پر ایمان لیکن یہ کہ اگر اللہ کو کوئی نہیں مانے گا تو خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں لیکن یہ کہ چونکہ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا لہذا جو دوسری بات ہے نموتو اس پر اشکال خود ذہن میں آ جائے گا کہ اگر واقعا ہمارا ہی اختیار ہو تو کون چاہے گا کہ اسے موت آئے لہذا نحیہ کی نسبت جو ہے نسبت فائلی وہ تو اپنی طرف اس پہ کوئی اشکال نہیں آئے گا لیکن نموتو کی نسبت فائلی اپنی طرف کرنا یہ چونکہ بداہر مناسب نظر نہیں آ رہا لہذا اس کے بعد ان کا قول مزید یہ ہے وَمَا يُحْلِكُ نَا إِلَّا دَحْر ہمیں حلاق کرنے والی شہ سوائے اس دہر کے اور کچھ نہیں اب دہر میں یہاں پر زمانہ کہہ لیجئے گردش فلق کہہ لیجئے گردش افلاق کہہ لیجئے جو چاہے کہیں لیکن یہ کہ یہاں پر لفظ دہر جو ہے وہ اپنی اس قیفیت کے ساتھ سامنے آیا ہے وہ وسط اور پھیلاؤ کہ جس میں ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں البتہ یہ کہ جب یہاں لفظ آیا ہے یہاں چونکہ خالص اس کے زمانے کی طرف اشارہ ہے اس کا جو ٹائم ایلیمنٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہے حَلْ عَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّحْر تو یہاں لفظِ حِين کا اضافہ کیا گیا اس دہر میں اسلام و تناہی یہ سلسلہ جو ہے کون و مکان کا اس میں کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شئے قابلِ ذکر تو یہاں دہر میں ہین کا اضافہ کر کے وہ مفہوم پیدا کیا گیا جبکہ سورة العصر میں لفظِ عصر چونکہ وہاں پہ تو در حقیقت زمانے کی تیز رویہی کی طرف اشارہ مقصود ہے لہذا کسی اضافی لفظ کی ضرورت نہیں یہ زمانہ تیزی سے گدر رہا ہے تمہاری محلتِ عمر جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے تمہاری عمر جو ہے برف کے معنی پگلی جا رہی ہے غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردونِ گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تو چونکہ وہاں یہ تصور تھا لہذا لفظِ عصر آیا یہاں وہ زمانے کا پھیلا اور ایک لا متناہی سلسلہ اس میں انسان کے حقیر ہونے کو در حقیقت ایک تو اس پہلو سے جو واضح کیا گیا علم یکو نطفتم ممنی یونہ اس کا آغاز کتنا حقیر ہے لیکن اسی حقارت اور اس کے چھوٹے ہونے کا تصور ایک اور اعتبار سے آیا ہے اس زمانے اور ٹائم اور سپیس کی وسط کا اندازہ کرو اور پھر سوچو کہ وہ نطفہ جو ہے وہ تو بالکل معدوم کے درجے کی شئے ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے اپنے جو پیمانے ہیں اس وقت عرض اور طول کے اس میں تو پھر بھی شاید نطفہ جو ہے وہ کوئی ریشو پروپورشن کو اس کی قائم ہو جائے لیکن اس دہر کی وسط لا متناہی وقت اور لا متناہی یہ جو کاسموس ہیں یہ جو کائنات ہیں اس میں انسان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ کس قدر حقیر ہے کتنا چھوٹا ہے کتنا ناقابل ذکر ہے یہ ہے درحقیقت کے جس میں اس نفذ دہر میں اشارہ کیا گیا حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّحْرِ کیا آیا تھا انسان پر اس زمانے کی مسرط میں ایک ایسا وقت بھی لم يكن شئیم مذکورا جبکہ نہیں تھا وہ کوئی شئے قابل ذکر یہاں شئیم مذکورا کے مفہوم میں مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف باتیں کہیں بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ انسان عدہ میں محس میں تھا اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں یعنی اگر کوئی وجود ہو تو اس کا ذکر کیا جائے چونکہ اس کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا بعض نے پھر اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اناثر ہے کائنات کی تخلیق ہے پھر اس کے بعد حیات کا ارتقاء ہوا ہے وہ کیڑا بہت چھوٹا سا کیڑا جو کہیں کیچڑ کے اندر چل رہا تھا حیات کا مبدہ تو وہ ہے وہاں سے حیات کا آغاز ہوا ہے تو بعض حضرات نے اس کے طرف اشارہ کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم کلام کو بھی دیکھئے اور ایک دوسری بڑی اہم بات یہ جوڑے ہونے کی نسبت کے اعتبار سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ سورہ قیامہ میں جو فرمایا گیا اس سے پہلے کے کسی دور کا اور اس سے پہلے کے کسی مرحلہ تخلیق کا کچھ ذکر نہیں ہے تو اسی کے ساتھ مناشبت رکھتے ہوئے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت اس سے مراد وہی نتفہ ہے اس کا مذکور نہ ہونا اس اعتبار سے کہ بڑی حقیر شہر ہے جیسا کہ میں نے ابتداء میں ارز کیا انسان اس کا محذب انسان شائستہ انسان اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا لم یکن شہیم مذکورا نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شہیم در حقیقت کسی کی شرع آ رہی ہے اگلی آیت میں اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْ شَاجِنْ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورہ قیامہ سے ایک قدم آگے بڑھ گیا اس مضمون میں وہاں صرف نُطْفَةٍ کا ذکر تھا مَنِی کے لفظ کا اطلاق ظاہر بات ہے کہ ماؤر رجل پر ہوتا ہے مرد کا جو پانی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور وہاں لفظ آیا تھا نُطْفَةً ایک بوند اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو انسان کو بہت قدیم زمانے سے معلوم ہے کہ جو بھی ریپروڈکشن ہے اور جو اولاد ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو ہے فیکٹر اور عامل وہ یہی ہے لہذا وہاں سے بات شروع کی گئی لیکن اس سے آگے صورت کے اندر نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ مَخْلُوطُ نُطْفَةً مِلَاجُ لَا نُطْفَةً یہ مشیج کہتے ہیں ملی جلوی شے کو مشا جا یا امشجو کسی شے میں کسی چیز کو ملا دینا اور اب شاعت اگرچہ یہ اس کی جمع ہے مشیج کی لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جمع ہونے کے باوجود واحد کی صفت کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے عام قائدہ تو یہ ہے کہ موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد آنے چاہیے موصوف جمع ہے صفت بھی جمع ہوگی موصوف اگر مذکر ہے صفت بھی مذکر صورت میں آئے گی موصوف اگر محنس ہے صفت بھی محنس آئے گی لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ جمع ہے لیکن واحد کی صفت کے طور پر آ جاتے ہیں انہی میں سے امشاج بھی ہیں یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اب اس علم جنین میں ایک قدم آگے بڑھا ہے اٹھارویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا وہ نطفے کو جانتا تھا منی کو جانتا تھا ماہ الرجل اس سے واقف تھا کہ یہی سے کوئی آغاز ہوتا ہے جو بھی رحم مادر کے اندر بچے کی تخلیق اور استقرار حمل ہوتا ہے یہی سے ہوتا ہے یہ تو معلوم تھا اٹھارویں صدی تک یہ معلوم نہیں تھا انسان کو کہ یہ نطفہ مل جل کر بنتا ہے وہ نطفت الانسہ بھی ہے بیضت الانسہ اور نطفت الرجل بھی ہے باپ کا بھی ایک حصہ ہے ماں کا بھی ایک حصہ ہے چاہے وہ ایک ہی سل ہے ماں کی طرف سے بھی اور ایک ہی سل ہے ایک ہی خلیہ ہے والد کی طرف سے بھی لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں کے امتزاج سے ان کے ملنے سے اور ان کے کروموزومز جو ہے آپس میں فیوس ہو جاتے ہیں مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں تب در حقیقت وہ تخلیق کا عمل جو ہے رحم مادر میں جنین کی تخلیق اس کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر گویا کہ قرآن مجید نے ساتھویں صدی ہے یہ ایسویں جس میں کہ نطفت الانسہ بھی تفسیر سے پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ واقعیتاً یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جن سے سائنس دانوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں میں پچھلی مرتبہ ذکر کرنا بھول گیا مورس بکائی کا جو فرنچ سرجن تھے وہ چونکہ سرجن ہیں لہذا انہوں نے تو اور بہت سی چیزوں پر بھی توجہ کی ہیں اس میں یقیناً ان چیزوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اللہ نے توفیق بھی دی انہیں کہ وہ ایمان لے آیا وہ مسلمان ہیں انہوں نے وہ کتاب لکھی اور تقابلی متعلق کیا بائبل تورات اور قرآن کا اور سائنس کے حوالوں کو جب دیکھا تو وہ اس تطریعے پر پہنچے کہ قرآن مجید کا کوئی حوالہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا لیکن یہ کہ تورات اور انجیل کے بہت سے حوالے جو ہے وہ غلط ثابت ہو چکے اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا اس سے کوئی سوئے ذن تورات اور انجیل سے آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اصل تورات اصل انجیل وہ تو اللہ ہی کا کلام تھے ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں لیکن چونکہ وہ محفوظ نہیں رہی تورات گم ہو گئی تھی نبوکر نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم ہو گئی وہ علماء اب کہیں نہیں ہے جن پر تورات اصلی لکھی ہوئی تھی اس کے بعد کہیں ڈیڑھ سو برس کے بعد یاد داشت سے مرتب کی گئی ہے اس میں انسانی ذہن اس میں داخل ہو گیا جو بھی انسان کے تصورات اس وقت تھے وہ غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر اس میں داخل ہو گئے ظاہر بات ہے کہ وہ تو سائنس کے ارتقاء کے نتیجے میں ثابت ہوئی جانا تھا کہ وہ چیزیں غلط ہیں قرآن مجید کی یہ محفوظیت ہے اصل میں جس کا کہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے صد لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ قیامہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ہمارے ذمہ ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید چکے محفوظ ہے تو کلام اللہ ہے اب اس کے کسی بات کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہمارا علم ابھی وہاں تک نہ پہنچاؤ جیسے جیسے علم اور آگے بڑھے گا وہ باتیں غور جو ہیں مزید واضح ہو جائیں گی جو آیات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائیں سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ان قریب ہم انہیں اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ شیعن پر بلکل مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے سراسر حق ہے اس اعتبار سے مورس بکائی کی وہ کتاب جو ہے The Quran, The Bible and Science میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم لیڈ مارک ہے اس آیاء مبارکہ کے حوالے سے لیکن یہ کہ یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کیا تھا کیت ہل مور جو ٹورنٹو کی یونیورسٹی میں ایناؤٹمی کے پروفیسر ہے ہیڈ آ دی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا چونکہ خاص مدون ایمریالوجی ہے علم الجنین ہی کے وہ اصل میں سب سے بڑے ماہر ہیں اسی پر ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں جو پوری دنیا میں بڑی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس مانی جاتی ہیں اس اعتبار سے انہوں نے زیادہ توجہ کی ہے اور یہ علم جنین کے حوالوں سے جو باتیں ساب میں آئی ہیں اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے وہی بات جو مورس بکائی نے کہی ہے کہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں قرآن مجید بہت صحیح ہے اور سائنس کے جتنے بھی اقتشافات ہوئے ہیں وہ مطابق ثابت ہو رہے ہیں قرآن کے البتہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی دین ہے یہ توفیق اللہ کی طرف سے نہ ہو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں کیت المور سے جب کہا گیا کہ کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے اس نے کہا نہیں میں عیسائی رہنے میں خوش ہوں مطمئن ہوں مورس بکائی ایمان لے آئے حقیقت ملکشف ہوئی ایمان لے آئے اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس میں اس میں در حقیقت انسان کا جو ہے اپنا فیصلہ بھی ہے لیکن یہ کہ ان فیصلوں کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے وہ بہت سی چیزیں انسان کو خود محسوس نہیں ہوتی ہیں اس کے تحت و شعور میں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے لہذا وہ دیتے ہیں بعد ذرف قدع خار دیکھ کر توفیق دیتے بھی ہیں تو کسی انسان کے جو اصل باطنی کیفیت ہے اس کی جو اصل نیت ہے اس کی جو اصل نفسیاتی جو اس کی کیفیت ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالی یا توفیق ارزانی فرماتے ہیں یا یہ کہ توفیق سلب کر لیتے ہیں جس کو خزلان کہا جاتا ہے خزلان الہی اللہ تعالی کسی سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا وہ اس کی ان باطنی کیفیات کی بنیاد پر اپنے اس علم کامی کی احساس پر فیصلہ کرتا ہے بارال وہ قیت المور اتنی زیادہ حقائق کے اطراف کے باوجود ایمان سے اطاحال محروم ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی انہیں اس کی توفیق دے بارال یہ میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ اٹھارمی صدی تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نطفے کا معاملہ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اور پھر اس کا انتزاج اور یہ لفظ قرآن مجید کا اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح آج کھل کر سامنے آیا ہے ہمارے قدیم جو مفسرین ہیں بہرال وہ مجبور تھے ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو اب انہوں نے کچھ اور تعبیر کی کہ انسان کے وجود میں بہت سے خلطیں ہیں بہت سے اناثر ہیں بہت سے اناثر سے ہمارا جسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے ان تمام اناثر کا مجبوعہ ہے جو گویا کہ ایک خلاصے کی شکل میں اس معاور رجل کی شکل میں انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو مخلوط ہونے کا یہ تصور ان کے سامنے آ سکا اس سے زیادہ چونکہ ابھی نہ مائکروسکوپ ایجاد ہوئی نہ وہ انسان کا علم جو ہے وہ اس صدے تک پہنچا لہذا یہ ترجمہ تو مل جائے گا آپ کو کہ وہ ہے مخلوط لیکن مخلوط کے معنی کیا ہے مخلوط سے مراد کیا ہے اب جو حقیقت واضح ہوئی ہے جبکہ علم جنین اور مائکروسکوپ کی ایجاد کا دور آج آ گیا اور علم جنین جو ہے اس کی روشنی میں ترقی کر رہا ہے تو اب یہ حقیقت کھلی کہ انہا خلقنا الانسان من نطفت نمشادن سے مراد ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ایک ایک خلیہ ہے کہ جو مل کر پھر اس ایک خلیہ کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی پھر تخلیق شروع ہوتی ہے انہا خلقنا الانسان من نطفت نمشادن نبتلی نبتلی ہے یہ لفظ سمجھ دیجئے بلا یبلو آزمانا پرکنا جانچنا اور یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ جو آخری گروپ شروع ہوا ہے قرآن مجید کی سورتوں کا انتیسوے پارے میں سورت الملک وہی سے یہ آخری گروپ شروع ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بہت اہم مضمون آیا ہے کہ ہم نے خلقنا الموت والحیات اللہ نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے پرکے آزمائے ویسے یہ لفظ بہت مرتبہ قرآن میں آیا ہے چنانچہ انسان کو مختلف جو مراحل پر امتحانات درپیش ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے خاص طور پر سورہ آل عبران میں ہم نے تمہیں جانچا ہے پرکھا ہے آزمائا ہے یہ آزمائشیں آتی ہیں ان کی اپنی حکمت ہے آزمائش نہ ہو تو کیسے معلوم ہو کھوٹے اور کھرے کی تمیز کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے اور منافق ہے دعویٰ ایمان میں در حقیقت وہ صادق نہیں تو یہ جو ابتلا ہے بلا یملو اور پھر یہ کہ باب افتعال سے ابتلا یبتلی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آزمانا جانچنا پرکھنا اس سے یہ لذب بنا ہے نبتلی اور اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے یہی لیا ہے اور وہی میرے ندیق صحیح ہے کہ یہاں پہ لام محضوف ہے لے نبتلی تاکہ ہم اسے جانچیں پرکھیں یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے اس حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے اصل میں یہ جو جسد انسانی ہے یہ اس حیات دنیاوی میں ہمیں ملا ہے اس سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا وہ عالمِ ارواح میں تھا جبکہ ہمیں تمام انسانوں کو جنودم مجندہ لشکروں کی صورت میں تمام انسان کے ارواح تھی اور ہم اپنے رب کے حضور میں کھڑے تھے اور ہم سے ایک اہد لیا گیا تھا اس کے بعد ہمیں ہم پر ایک نیند تاری کر دی گئی وہ پہلی بوت ہے جو ہم گزار آئے ہیں اس کے بعد اب اس عالمِ اناثر جو ہے اس میں ہمارا وجود ہوا ہے اور اس میں ہمیں جسم دیا گیا ہے روح وہی چلی آ رہی ہے لیکن وہ روح جو ہے اب ایک جسم کے ساتھ یا یوں کہیے کہ روح کو جسم عطا کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے وہ خیر یا شر کمائے گی اس کے ذریعے سے وہ اپنا بھلا یا برا کرے گی اس لیے کہ یہ آلہ ہے گویا کہ یہ برکب ہے راکب وہ روح ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے در حقیقت اصل علت کیا ہے کیوں بنایا؟ کیونکہ تخلیق کا لفظ آتا ہی اس کے لیے عالم خلق وہ عالم عمر ہے روح کے لیے کبھی لفظ تخلیق نہیں آئے گا عالم عمر جو ہے وہاں تو در حقیقت کن فیکونی شان ہوتی ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا انما عمرہ اللہ کا حکم تو ایسا ہے اللہ کا عمر تو یہ ہے اذا عراد شہن فانما یقول لہو کن فیکون وہ کہتا کن اور وہ ہو جاتی ہے جبکہ عالم خلق میں یہ چیزیں میں نے بارہا بیان کی ہے حقیقت انسان کے موضوع پر اب میری تحریب بھی موجود ہے اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں آسکی کہ عالم خلق اور عالم عمر یہ دو عالم ہیں عالم عمر میں وقت ہے ہی نہیں وہ وقت جو ہے یوں سمجھئے کہ ابھی ٹائم اینڈ سپیس کا جو کامپلیکس ہے وہ ابھی اس بند کلی کے معنی تھا کہ جس میں یہ چیزیں جدا نہیں ہوئی تھی وہ عالم عمر ہے عالم ارواح جو ہے در حقیقت عالم عمر ہے اس میں وقت نہیں ہے کن فیکونی شان ہے اس کی لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے اس پوری کائنات کے لئے جب لفظ تخلیق آیا ہے فی ستت ایام خلق لس سماوات والردہ فی ستت ایام ہم نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہیں بعض جگہ پر اس کا بھی تذکرہ ہے بعض جگہ نہیں ہے چھے دنوں میں بار بار آیا ہے اور چھے دن ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے یہ تو چھے ملنمز ہو سکتے ہیں بڑے طویل وقت ہو سکتا اور یہ بھی ظاہر بات ہے کسرت کے لئے صرف استعارہ ہے بلنہ اللہ کا دن اس پوری کائنات کے دن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا تصور تو ہماری اپنی زمین کی ایک جو اپنی مہوری گردش ہے اس کے ساتھ ہمارا دن ہے آگے یہ کہ چاند کا دن کچھ اور ہوگا اور پھر یہ کہ اور جو کرنے دور ہیں اور زیادہ بڑے ہیں ان کا دن کچھ اور ہوگا پھر پورے نظام شمسی کا ایک دن کچھ اور ہوگا اس کے بعد گیلیکسیز کا دن اپنا ہوگا جس میں اس کی کوئی ایک دوری حرکت مکمل ہوتی ہو اس اعتبار سے غور کیجئے تو یہ سیکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں لاکھوں اور کرونوں کی بات آ جائے گی اور وہ جو ملینمز کی بات کی جاتی ہے سائنس میں کہ یہ تو ادوار ہیں کہ جو ملینز اور بلیئرز اور ایئرز کے اوپر مشتمل ہیں تو چھے دن جو ہیں چھے ادوار تو یقین ہیں لیکن ان کو ہم اپنے دنوں پر قیاس نہیں کر سکتے بہرحال اس وطر یہ کرنا تھا کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس میں وقت کا انصر موجود ہوا چھے دنوں میں بنایا تخلیق ہو رہی ہے رحم مادر میں نو مہینے میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے گٹھلی سے درخت بنتا ہے وقت لگے گا اسے لیکن یہ کہ عالم امر میں وقت نام کی کوئی شیح ہے ہی نہیں وہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں وہاں تو جو بھی کچھ ہے وہ کن فیقونی شان کے ساتھ اسی لیے جو لوگ جن پر کچھ زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے ایک خاص طرز فکر کا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ جو روح اور روحانیت کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ عالم ارواح کی باتوں کو بالکل سمجھ نہیں پاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے روح انسانی آنے واحد میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے اور وہ پہنچ سکتی ہے جیسے ملائکہ وہ بھی ارواح ہیں روح القدس وہ تو روح ہے اس کے لیے عرصہ معلہ سے اس زمین تک آنے میں وقت نہیں لگتا جبریل کو علیہ السلام اس لیے کہ وقت کا ایلیمنٹ عالم ارواح کے لیے ہے ہی نہیں اسی طرح روح انسانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے یہ جسد انسانی ہے جس کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور اس کا باہر آل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اس کے اندر کوئی وقت لگے گا اس میں تغیرات جو ہیں وقت کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن روح انسانی کا کوئی تعلق وقت کے ساتھ نہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اس اعتبار سے ان چیزوں کو عالم امر اور عالم خلق جدا جدا سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں لفظ خلق ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَتِنَا مْشَاجِنَ یہ تخلیق جو ہو رہی ہے جسم انسانی کی اور یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں پچھلی برتبہ میں تفصیل سرز کر چکا ہوں کہ ایک حدیث سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد روح جو ہے وہ پھوکی جاتی ہے اور ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ چالیس دن کے بعد وہ بات بیالیس دن کے بعد ہو جاتی تائیون کے ساتھ لفظے بیالیس آیا بارال وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے جس پر اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنی لیکن معلوم یہ ہوا کہ نُطْفَة پھر اس کے بعد بیدت الانسا ان دونوں کا ملنا نُطْفَة الرجل بیدت الانسا ان کے امتزاج سے نُطْفَة امشاج پھر وہ علاقہ ان میں روح نہیں ہے یہ صرف جسم اور جسمانیت کا اور ماددی ایک وجود ہے وہ روح تو پھر جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا پھر اس کی جو روح ہے وہ کور سٹوریج جو ہے جس میں وہ عزل سے محفوظ رکھی گئی ہے وہ روح پھر لاکر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے تو یہاں در حقیقت اس عالم خلق کا ذکر ہے اور سورہ مومنون میں بہت سے عدلات کو یاد ہوگا کہ اس کی جو وہ آیات آئی ہیں اس میں جو اشارہ ہے سُمَّنْ شَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے انسان کی تخلیق کیا یعنی جسد انسانی کی تخلیق یہ اس کا جسد ماددی ہے جس کی تخلیق ہو رہی ہے ماددے سے ہو رہی ہے وہ ماددہ کیا ہے گارہ ہے مٹی پانی کے اندر جس کو ملا کر گارہ بنا لیا گیا سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينَ اب سُمَّ جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے اور تراخی اس کے اندر طویل ہوگا ایک وقفہ جو ہے وہ بڑے وقفے کے لیے سُمَّ آئے گا پھر ہم نے اسے ایک مطفے کی شکل دے دی ایک بڑی ہی محفوظ جگہ پر قرارِ مَّكِين رحمِ مادر اس کے اندر ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا سُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَ عَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةً عِزَامًا فَقَسَعُنَ الْعِزَامَ اللَّحْمَا سُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر یہ آیت بڑی اہم ہے اس میں سُمَّ اور فَا کا جو استعمال ہوا ہے وہ بڑے مفہوم یعنی جدا گانا مفہوم کے اندر وہ سُمَّ کے ساتھ بڑے طویل ادوار ہیں اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں مادر میں وہ ایک سو بیس دن میں یا بیالیس دن میں اس کے مراحل میں سُمَّ کا لفظ دیا ہے فَا آیا فَخَلَقْنَ ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةً عِزَامًا لیکن اب جو لفظ آیا پھر سُمَّ آگیا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ ایک اور تخلیق وہ ہے جبکہ روح شامل کر دی گئی اب وہ صرف مادنی وجود نہیں رہا بلکہ اب وہ انسان کا وجود ہے جو دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک وہ مادنی وجود وجود حیوانی اور ایک اس کا روحانی وجود وہ روح ملکوتی جو اس میں فرشتے للاکت پھونک دی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنشَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ تو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اکثر و بیشتر بلکہ میرے علم کی حد تک سوائے مولانا اسلاحی صاحب کے کسی نے جتنا بھی میں مطالعہ کر سکا ہوں اس سے ہٹ کر رائے نہیں دی ہے رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ہے تاکہ ہم اسے جانچیں یہ بدن ہم نے اس لیے دیا ہے یہ در حقیقت جیسے یہ دنیا عالم امتحان ہے اسی طرح یہ جسم جو ہے یہ عالی امتحان ہے اسی سے کروگے جو کروگے خیر کماؤگے اس سے کماؤگے اپنا برا کروگے اس سے کروگے یہی ہاتھ یہی پاؤں یہی زبان یہی آنکھ یہی کان یہی ہے کہ جس سے یا نیکی کماؤگے اور یا بدی کماؤگے خیر اور شر کا جو کمانے کا ہے عالم وہ یہ ہے تو یہ عالم دنیا دنیاوی زندگی یہ ہے عالم امتحان ہماری زندگی کا کہ جو بہت مسلسل ہے وہ جو اقبال کا شعر ہے بارہ میں نے کوٹ کیا ہے کہ تُو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی کہاں عزل سے ہم چلے آ رہے ہیں جب ہم نے احد کیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اس کے بعد جو ہے ایک موت ہم گزار آئے ہیں پھر ہماری آنکھ کھلی ہے اس میں اے تازہ واردانِ بِسَاتِ حوائِ دِل یہ جو عالمِ انصری ہے اس میں ہماری آنکھ کھلی ہے اور ایک جسد کے ساتھ پھر ایک موت کا وقفہ آ جائے گا کتنا وقفہ ہوگا کیا بالو کتنی موت موت سے لے کر اور باسِ بادل موت کا کتنا وقفہ ہوگا ایک وقفہ طویل ہم گزار آئے وہ موت ایک پہلی موت دوسری موت جو ہے آنے والی ہے اور یہ بات جو ہے قرآنِ مجید میں بعض جگہ پر تو اشاراتی انداز میں آئی ہے لیکن ایک جگہ پر تو بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ اہلِ جہنم یہ فریاد کریں گے ربنا عمد تنسنتین وحیی تنسنتین فاطرفنا بزنوبنا فحل الہ خروج من سبی سورہِ مومن کی آیت ہے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا تو اب بھی کوئی اور راستہ یہاں سے نکلنے کا ہے کوئی اگلا دور بھی جب چار پانچ دور آ گئے تو ایک دور اور صحیح پروردگار یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے تو وہاں معلوم ہوا دو مرتبہ ایماتے کا عمل انسان پر ہوتا ہے دو مرتبہ احیاء کا عمل ہوتا ہے اور زندگی کے یہ تین عدوار بن جاتے ہیں دو موتیں جو ہیں درمیان میں وقصے کی شکل میں ہیں پہلی موت عالمِ ارواح میں پہلی زندگی عالمِ ارواح میں دوسری زندگی اس عالمِ مادی میں اس انصری عالم میں اور تیسری زندگی اخری زندگی ہے تو تین زندگیاں ہیں جن کے درمیان موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر تو یہ دو وقفیں اس میں آگئے ہیں ورنہ زندگی تو چلی آ رہی ہے عزل سے اور چلی جائے گی ابت تک وہ عزل جو ہے وہ تو یقیناً ہمیشہ سے نہیں ہے ایک وقت معیل پر اللہ نے وہ کام کیا کہ ارواح انسانی کی تخلیق کی ہے ہماری ابتدا تو ہے ایک وقت سے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر جنت یا دوزخ انہا لا جنت ان ابدا اولا نار ان ابدا وہ تو پھر عبدی زندگی ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناف جاویدہ پیہم دوان ہر دم دوان ہے زندگی اب اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جو امتحانی وقفہ ہے یہ امتحان گاہ ہے دنیا اور یہ آلہ امتحان ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروو یور ورث ثابت کرو تم کس شہ کے اہل ہو کس چیز کے لائق ہو خلق الموت والحیات اللے یبلوکم ایوکم احسنو عملہ وہاں وہ موت اور زندگی کے ادوار کی طرف تسکرا کیا گیا یہاں اس جسم جو آلہ امتحان ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ تاکہ ہم اسے جانچیں مولانا اسلاحی صاحب نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا ہے ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اندہ لیکن یہ کہ وہ اس فلسفہ جو ہے فلسفہ بہت ہو ہے اس سے بات ہٹ جاتی ہے ورنہ بات وہ بہت اندہ بات ہے کہ جب کسی چیز کو انسان کوئی پرختہ ہے تو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے اُلٹ پلٹ کر ادھر سے ادھر سے صحیح ہے تو اسی طریقے سے اُلٹنا پلٹنا جو ہے کسی شہ کا یہ بھی ابتلا کے مفہوم میں داخل ہے تو یہ جو مختلف طور ہوئے ہیں جو عالم جنین کے اندر جو یہ لہم مادر میں اس کو گویا کہ ہم اُلٹتے پلٹتے رہے تمہیں نطفہ سے علقہ علقہ سے مزغا مزغا سے پھر ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت یہ جو کچھ ہے اس کو کہا گیا ہے نبتلی لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات چاہے اپنی جگہ پر ایک لطیف حقیقت کی حیثیت تو رکھتی ہے لیکن یہ کہ جو مراد ہے یہاں پر اور قرآن مجید کی جو نظائر ہیں ان کے حوالے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ افتلاع جانچنے اور پرکھنے کے لئے کہ یہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصود اس حیات دنیا میں جو مصرف ہے جو مقصود ہے وہ یہ جانچنا پرکھنا یہ ہے جس کو اقبال لکھا ہے اسی نظم کے آخر میں کہ قلزمِ حستی سے تو ابراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ ہے در حقیقت درمیانی جو یہ وقفہ ہے ہماری زندگی کا یہ دورِ امتحان ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا پس ہم نے بنایا اس کو سمی اور بصیر سننے والا اور دیکھنے والا اب یہ دو الفاظ جو ہے اصل میں کنائے کے طور پر آئے ہیں سمات اور بسارت یہ ہمارے جو حواسِ ظاہری ہیں ان میں سے اہم ترین دو حواس ہیں دیکھنا سننا انہی سے بقیہ جتنے بھی حواس ہیں اسے طور بھی ہیں سونگنا ہے چکنا ہے چھونا ہے یہ تمام اور بھی ہے لیکن یہ کہ یہ جو حواس ہیں انسان کے ان سے معلومات انسان سنس ڈیٹا جسے کہا جاتا ہے وہ کلٹ کرتا ہے اور اسی پر مبنی ہے سارا پروسس جو ہے اس کا تاکل جسے ہم کہتے ہیں اقل کا پروسس اسی پر مبنی ہے اب یہ بھی وہ ایک باریک بحث ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ اقل بھی انسان میں دو ہیں اقلِ حیوانی اقلِ روحانی اقلِ روحانی کا مطالق قلب سے ہے قلومِ یاقلونَ بِهَا اقل سے بھی اقل کا تاکل کا پروسس قلب سے بھی مطالق ہے لیکن قلب در حقیقت مسکن ہے روح کا تو ایک روح کی اقل ہے روحانی اقل ہے ایک ہیوانی اقل ہے اس کا تعلق ہے یہ جو اس صندوق کے اندر کھوپڑی کے صندوق کے اندر جو ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر بہت سمجھئے کہ ہائیلی سپیشلائزٹ آج کا وہ کمپیوٹر بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں یہ چھوٹا بہت ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن ہے صرف کمپیوٹر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر میں جو کچھ آپ فیڈ کریں گے وہ اسی کو سٹور کر لے گا البتہ یہ کہ کمپیوٹرز ایسے بھی ہیں جو نتیجہ نکالتے ہیں پھر نتیجہ نکال کے اس کو میموری بھی ہے ان کے اندر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس پھر کسی وقت وہ آپ کو درست کرتے ہیں اگر آپ کو غلط ہی کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کہے گا کہ کہیں جو آپ نے یہ لفظ جو سپیلنگ آپ نے کی ہے کہیں آپ کے ذہن میں وہ جو لفظ ہے وہ تو نہیں ہے اس کی سپیلنگ تو یہ ہے یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ٹائپ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ در حقیقت انسان کا جو دماغ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں عقل حیوانی یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے جس طرح کمپیوٹر چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے کتنا ہی سوفیسٹیکیٹڈ ہو جائے کتنا ہی آگے بڑھ جائے دار و مدار ہوگا اس پر کہ جو اس میں فیڈ کیا گیا ہے اس سے آگے جو ہے اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا اس فیڈنگ کی بنیاد پر جو ڈیٹا اسے فیڈ کر دیا گیا ہے اس کو پروسس کر لے گا اس میں نتیجہ نکال لے گا اس میں جو ہے استنبات اور استنتاج کا معاملہ جو ہے استدلال کرتے ہوئے آگے بڑھے گا بلکل اسی طرح اقل حیوانی جو ہے اس کا تعلق صرف انسان کے حواس سے ظاہر جو کچھ معلومات ملتی ہے ان کو جمع کرنا سورٹ آؤٹ کرنا نتیجہ نکالنا ایک آدمی نے دیکھا کہ دھوان دھوان نظر آ رہا ہے دیکھا دھوان ہے کہتا ہے آگ لگی ہے حالانکہ آگ اس نے دیکھی نہیں لیکن اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں پہلے سے یہ چیز موجود ہے کہ جہاں دھوان ہوتا ہے آگ ہوتی ہے جہاں آگ لگتی ہے دھوان ہوتا ہے یہ لازم و ملزوم ہے تو اگر کہ میں نے دیکھا دھوان ہے لیکن فیصلہ یہ کیا کہ آگ لگی ہو اس لیے کہ یہ معلومات میرے اس دماغ کے کمپیوٹر کے اندر پہلے سے فیڈ کی ہوئی ہیں تو یوں سمجھئے کہ انسان کا جو علم ہے علم انسانی یا یوں کہی زیادہ to be more accurate علم حیوانی حیوان کا بھی جو کمپیوٹر ہے وہ معمولی شہن نہیں ہے معمولی سے کیڑے کے اندر بھی وہ عقل حیوانی موجود ہیں اس کے عقل میں اور ہماری عقل حیوانی میں فرق صرف ہوگا کمیت کا quality کا فرق نہیں ہے quantity کا فرق ہے میں نے پہلے بھی مثال دی یہ کمیت اس لیے کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی observations ہوتی ہیں لیکن ان سے انسان بڑے نتیجے اخص کرتا ہے میں نے مثال دی تھی کہ سیب گرتے ہیں سب نہیں دیکھے لیکن نیوٹر نے دیکھا ایک نتیجہ نکال لیا اور برطن جو ہے کسی ہنڈیا کے اوپر رکھا وہاں ڈھکنا ہلتا ہے لیکن یہ کہ سب نے دیکھا کچھ غور نہیں کیا کسی نے نتیجہ نکال لیا کوئی طاقت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے معلومہ کے بھاپ کے اندر کوئی قوت ہے اسی طرح میرا ایک مشاہدہ تھا کہ کیڑا ایک سٹریٹ لائن میں چل رہا ہے میں نے ایک تن کا آگے رکھ لیا اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی میں نے پھر وہ تن کا اس کے آگے کیا پھر اس نے ڈائریکشن چینج کی تین چار دفعہ اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی لیکن اس کے بعد پھر اس نے اس تن کے اوپر سے گدرنے کا فیصلہ کیا اس کو امور کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ سارا پروسس فیلنگ بھی ہے اس نے دیکھا فیل کیا کوئی چیز آگئی ہے میرے راستے میں پھر اس نے اس کا ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اس کو ایوائٹ کروں دائیں بائیں مڑ جاؤ تین چار دفعہ یہ کرنے کے بعد بل آخر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی آئی ہیب ٹو آور کمیٹ اب یہ ہرڈل جو ہے مجھے اسے عبور کرنا ہے یہی تو ہمارا سارا پروسس ہے اور ہے کیا اسی کو آپ بڑھا لیجے اسی کو آپ ایک لاکھ سے ایک کروڑ سے ضرب دے لیجے ہمارا جو مادنی علم ہے سائنٹیفک جتنی جو نالج ہے وہ در حقیقت کسی کو بس ضرب دینے والی بات ہے لاکھ سے کروڑ سے اس سے زیادہ تو نہیں تو در حقیقت یہاں جو کہا گیا فَجْعَلْنَاهُ سَمِیَمْ بَسِیْرَا یہ وہ عقلِ حیوانی اور انسانی علم بحثیتِ انسان روح سے علیدہ روح کا معاملہ آگے آئے گا وہ ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ یہ اگلا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے پہلا جو ہے چونکہ خلق عالم مادی سے متعلق بات ہو رہی ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نَمْشَادٍ نَبْتَلِيْهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِیَمْ بَسِیْرَا انسان کے لیے اس امتحان میں اور آزمائش میں جو وہ ڈالا گیا ہے قُلْزُمِ حَسْتِي سے توب رہا ہے مانندِ حَبَابِ اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو اللہ تعالی نے اس امتحان میں اس کو ایسے ہی بیار و مردگار نہیں ڈال دیا ہے بہت سی صلاحیتوں سے مسلح کر کے ڈالا ہے بڑی فیکلٹیز ہیں ان میں سے ایک تو یہ فیکلٹیز ہیں جنہیں ہم جاتے ہیں سماعت ہے بسارت ہے ہوا سے ظاہری ہے پھر یہ کہ ہمارا تعقل کا پروسس ہے ہمارا انٹلیکٹ ہے ہم نقیجیں نکالتے ہیں استنبات استدلال استنتاج انفر کرتے ہیں وہ چاہے منطق استقرائی ہو اور چاہے وہ استقرائی منطق ہو ان تمام منطقوں سے ہم اپنے ان معلومات کی بنیاد پر ان کو آگے بڑھاتے ہیں یہ تو ہے اس کے عالم خلق سے متعلق اب فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے راستے کی ہدایت بھی دے دی یہ آیت جو ہے اس میں ذرا گوھر کرنا پڑے گا رکھ کر لیکن یہ کہ پہلے لفظیں ہدایت پر غور کر لیجئے اور یہاں بھی جوڑ لیجئے انہی باتوں کو کہ جو میں نے بارہا دہرائی ہیں کہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دو علم ہیں جن کا کہ قرآن مجید نے تذکرہ کر دیا ایک علم وہ ہے جس کا تعلق سماعات و بسارت سے وَعَلَّمَ آدَمَا نَسْمَا كُلَّهَا یہ وہ علمِ مادی ہے جو گویا کہ انسان میں چونکے اس کے لیے اپریٹس رکھ دیا گیا کمپیوٹر وضیعت کر دیا گیا سینس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے سینسز دے دیئے گئے حواس دے دیئے گئے تو گویا کہ چونکہ وہ مشین سے مسلح ہو گیا ہے تو گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کل کا کل علم جو ہے مادی وہ حضرت آدم میں وضیعت کر دیا گیا اگرچہ یہ وہاں پوٹنشلی موجود تھا جیسے کہ ایک عام کا درخ مکمل موجود ہوتا ہے گھٹلی کے اندر اسی طرح یہ مادی علم جو ہے یہ گویا کہ انبلٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اس کا وہ جو اپریٹس ہے اس کے حصول کی جو مشین ہے وہ چونکہ دے دی گئی تو گویا کہ وہ کبورا کا پورا علم دے دیا گیا اب اس کے لیے لفظ میری زبان پر آیا کرتا ہے ایکس فولیشن جیسے کوئی پھول کا بڑ جو ہوتا ہے کلی اس کے اندر وہ پتیاں موجود ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں وہ پتی کھلتی ہے کلی کھلتی ہے پتیاں نمائیں ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ ایکس فولیشن اس علم کی ہو رہی ہے جو پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا البتہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں اب وہاں تذکرہ ہوا علم وحی کا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَا هُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ جب جب تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی تو جو بھی اس ہدایت کی پیر بھی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی حضن ہوگا اور نہ کوئی خوف لیکن وہ لوگ جو اس کی تقزیب کریں گے اور جھٹلا دیں گے اور انکار کریں گے اور کفر کریں گے ان کے لیے عذاب ہے ان کے لیے صدا ہے تو یہ جو دو علم ہیں ایک علم مادی ہے اس کو آپ سائنٹیفک نالیج کہیے تجرباتی علم کہیے یہ تجرباتی علم گویا کہ کل کا کل حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا اور نسل آدم کے اندر یہ رفتہ رفتہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے تدریجاً وہ کھل رہا ہے اور اس کی کلی جو ہے اور کھلتی چلی جا رہی ہے لیکن دوسری ہے ہدایت اس ہدایت کا تعلق ہے وحی سے اور وحی کا تعلق ہے روح کے ساتھ وحی کا لانے والا بھی اروح الامین اروح القدس فرشتے روح ہیں وحی کی ریسپینٹ بھی در حقیقت یہ آنکھ اور کان نہیں ہوتے اس کو اچھے طرح نوٹ کر لیجئے وحی کی ریسپینٹ روح ہے روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے روح الامین سے تلقی کی اور اس کا ریسپینٹ جو ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی روح جس کا مسکن قلب ہے یہی وجہ قرآن قلب کو کہتا ہے دیکھتا بھی ہے یہ دل دیکھتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ قُلُوب وَلَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَّطِی فِي السَّدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں ابو جہل کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھی خود بھی انگارے کے مانن تھا بہت سرخ و سفید رنگت کا مالک بہت ہی خوب روح اور خوبصورت انسان آنکھیں بھی بڑی بڑی اندھی نہیں تھی لیکن دل اندھا تھا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَّطِی فِي السَّدُورِ آنکھیں نہیں اندھی ہوا کرتی ہیں اصل میں تو دل اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ دل دیکھتا بھی ہے دل سنتا بھی ہے دل سوچتا بھی ہے دل تفقو بھی لَهُمْ قُلُوبُ الْلَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن تفقو نہیں کرتے سوچتے نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو دیکھنا اور یہ جو سننا ہے دل کا یہ در حقیقت وہ دوسرا شعبہ ہے علم کا اور وہ ہے در حقیقت انسان کی روح کا سننا دیکھنا سوچنا اور سمجھنا اب یہ ہے وہ بات کہ جو اس دور میں ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے دعیانِ دین بڑے بڑے دانشور اس حقیقت سے محروم ہیں ایک آنکھ بند ہے ان کی میں اب میں یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں مولانا امین احسر اسلائی صاحب کا بہت پرانی بات ہے یہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ تیس برس پہلی بات ہوگی تقریباً میں ملنے گیا حیدر آباد دکن سے تازہ تازہ کتاب چھپی تھی عبقات یہ شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے لیکن ہے فلسفے پر اور فلسفے کے ساتھ تصویف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں فلسفہ اور تصویف یہ اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں ہائر پویٹری ہائر فلوسفی اور ہائر مسٹیسل یہ در حقیقت جا کر ایک محدد بن جاتے ہیں مولانا اسلائی صاحب کو چونکہ قد ہے فلسفے سے بھی اور قد ہے تصویف سے بھی میں حیران ہوا کہ وہ کتاب اٹھا کر جہاں وہ عام طور پر بیکار ردی کاغذ پھیک دیتے تھے وہاں پڑی ہوئی تھی میں حیران ہوا کتاب ہے ترجمہ عبقات کا عربی میں تھی اصل تصنیف عبقات شاہ اسمائل شاہید احمد اللہ علیہ کی میں نے کہا بھرنا یہ یہاں کہنے ہاں بالکل بیکارش ہے میں نے کہا میں لے جاؤں کے لے جاؤں میں نے اسے لاکر جو پہلا عبقہ پڑھا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ میرا اقدم جس کو کہنا چاہیے کہ آنکھیں کھل گئی پہلا عبقہ اس کا زیادہ سے زیادہ دیڑھ سفے کے اندر آیا ہے اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی ہے علم کے تین دائرے ہیں ایک دائرہ علم بالحواس آنکھ سے کان سے ہم نے علم حاصل کیا یہ چیز لال ہے یہ نیلی ہے یہ پیلی ہے یہ سفید ہے یہ سخت ہے یہ نرم ہے سنس آف تچ ہے ہمارا یہ شہکڑوی ہے یہ میٹھی ہے یہ نمکین ہے یہ ہمارا جو بھی ٹیسٹ کا ہے اس سے علم بالحواس حاصل ہو گیا دوسرا دائرہ انسانی علم کا علم بالعقل ہے یہ ہے وہ کمپیوٹر اسی سنس ڈیٹا کو پروسس کر کے نتیجہ نکالنا پھر قدم با قدم آگے بڑھنا اسی سے ہمارا یہ مادلہ علم اور سائنٹیفک نالج آگے پڑھ رہا یہ علم بالعقل ہے البتہ عقل جو ہے کچھ گھوڑے اور آگے دوڑاتی ہے وہ اس کائنات کی گتھی کو سنجھانے کے لیے اس کا نام فلسفہ ہے اصول بیان کرتی ہے اصول معین کرتی ہے صغرہ کبرہ جوڑتی ہے پھر نتیجہ نکالتی اس کا نام فلسفہ ہے یہ بھی عقل کا پروسس ہے لیکن یہ کہ تیسرا علم کا دائرہ ہے علم بالقلب دل کے ذریعے سے علم کا حصول یہ ہے در حقیقت جس کے آج کل کے ہمارے جو ریشنلسٹ علماء ہیں یا یوں کہ یہ کہ جن پر کچھ زیادہ گہرہ اثر ہو گیا ہے محمد ابن عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی تحریک کا ان کا اپنا ایک بزاج تھا انہوں نے واقعیتاً بڑی وقی خدمات سر انجام دی ہیں جو توہماتی شرک تھا اس کی بیخ کنی کی ہے اور جو بدعات اور رسومات کا تعمار تھا اس سے مسلمانوں کو نجات دلائی ہے یہ دو ان کی بہت بڑی خدمات رسومات اور بدعات کا ابتال اور توہماتی شرک کی نفی لیکن چونکہ ان کا اپنا ذہن بھی نہ فلسفیانہ تھا نہ اس کے اندر کوئی تصوف کی طرف جو ہے رجحان موجود تھا لہذا وہ حصہ جو ہے ان کے ان تعلیمات کے اندر بلکل کورا خالی کلینس لے جو تو یہ حضرات جو ہے یہ اس علم بالقلب کو نہیں مانتے حالانکہ یہ علم بالقلب در حقیقت اس کی بلند ترین شکل وہی ہے نوٹ کر لیجئے اس کو توپ پر ہے وہی یہ نبوت لیکن اس کی کم تر شکلیں کیا ہیں جن کو ہم الہام کہتے ہیں جس کو ہم کشف کہتے ہیں جس کو رویاء صادقہ کہتے ہیں جس کو مبشرات کہتے ہیں جس کو القاہ کہتے ہیں جس کو تحدیس کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو باقی ہیں وہی نبوت کا صدا قتم ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان خواب دیکھتا ہے اور یہ انسان کا تجربہ ہے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذاتی تجربہ ہوگا کہ کوئی واقعہ خواب میں دیکھا اور چند دن کے بعد وہی واقعہ ظہور پذیر ہو گیا کہاں سے یہ علم حاصل ہوا کہاں سے دیکھا اس نے اس کے سان گمان میں نہیں تھا لیکن اس نے وہ واقعہ دیکھا ہے خواب میں جو چند دنوں کے بعد بعین ہی عالم واقعہ کے اندر انما ہو گئے اسے رویاء صادقہ کہتے ہیں یہ کیا ہے اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے کوئی فرائیڈ اس کی توجیہ نہیں کر سکتا یہ خواب جو ہے اس قبیل کی شئے نہیں ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تہدیس نفس ہے نفس کی بات ہے نفس کے دبی ہوئی خواہشات ہیں کہ جو شکل اختیار کر لیتی ہیں انسان جو ہے خواب کے اندر تسکین حاصل کرتا ہے اپنی ان چیزوں کی جن کو وہ عالم واقعہ کے اندر جن چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا جن کو ریالائز نہیں کر سکتا اس کی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی تقلبی تسکین کے لیے وہ خواب میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے وہ بھی خواب ہیں وہ نفسانی خواب بھی ہیں لیکن یہ جو القائی خواب ہیں اور حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ آیا ہے نبوت میں اب کوئی شئے باقی نہیں رہی سوائے ان سچے خوابوں کے یہ حدیثیں بھی موجود ہیں رویہ صالحہ یا رویہ صادقہ یہ نبوت کے چھالیسوہ یا ساٹھوہ جز ہے اس لیے کہ درحقیقت یہ ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں روح انسانی جس کا مسکن قلب ہے وہ بعض حقائق کا ادراک کرتی ہے اب تو اگرچہ سائنس بھی تھوڑا تھوڑا قدم با قدم ادھر جا رہی ہے ایکسٹرا سنسری پرسیپشن اب یہ تو ای ایس پی تو بہت بڑی حقیقت بن گئی ہے اور بڑا تحقیق کا میدان ہے جو اس سلسلے کے اندر کھل چکا ہے لیکن یہ کہ ہمارے بعض ریشنلسٹ لوگ ابھی تک وہ نیوٹونین ایرہ جو ہے جو فیزکس کا جو طبیعات کا وہ دور تھا ابھی اس سے آگے نہیں نکل پائے یہی ہے حادثہ جو ہوا غلام احمد پرویس کے ساتھ جہاں تک کہ سر سید احمد خان کا تعلق ہے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں وہ پچھلی صدی کے انسان تھے اس وقت تک ابھی آئنسٹائن کا وجود نہیں تھا ابھی نظریہ اضافت کا ہی نہیں تھا ابھی فیزکس جو ہے وہ ابھی اپنے یوں سمجھئے عہد تفولیت میں تھی اس میں جو قطعیت تھی مادہ اور ہے انرجی اور ہے اس دور میں آکر تو وہ دوالیزم ختم ہو چکی مادہ اور انرجی جو ہے اس کی سنویت نہیں ہے مادہ بھی انرجی ہے یہ کنڈسٹ فارم آف انرجی ہے یہ ایٹمز ہیں ایٹمز کیا ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارجز کا نام ایٹمز ہے اور ہر شہ ایٹمز سے بنی ہوئی تو وہ جو سنویت تھی کہ مادہ اور ہے اور قوت اور ہے انرجی اور ہے میٹر اور ہے ختم ہوا وہ جو ایک تصور تھا میٹر کو کبھی ختم کیا ہی نہیں جا سکتا اب تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے در حقیقت کچھ حضرات ابھی تک کس دور میں رہتے ہیں لہذا ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا انکار درست نہیں ہے ہدایت جو ہے در حقیقت ان اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کسی کو خواب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے خواب بھی نبی کا ہے تو محفوظ ہے اور وہ وحی کے درجے میں ہے وحی نبوت کے درجے میں غیر نبی کا خواب حجت نہیں بنے گا دلیل نہیں بنے گا شریعت کا کوئی حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا مباہات کے دائرے میں کوئی شیع ہے اور آپ نے خواب سے رہنمائی حاصل کر کے مباہات کے اندر اندر کوئی قدم اٹھا لیا کوئی حرق نہیں ہے لیکن کوئی خواب کسی بڑے سے بڑے ولی کا شریعت کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ معاملہ جو ہے محفوظیت معصومیت اور محفوظیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ختم نبوت کے ساتھ تو وہی نبوت محفوظ تھی اس میں کوئی دقل نہیں ہو سکتا تھا نہ تحدیث نفس کا نہ کوئی جنات کا اور شیعاتین کا وہی نبوت محفوظ البتہ یہ کہ یہ جو وہی کی لور فارمز ہیں علم بالقلب جو کشف ہے ریاء صادقہ ہے مبشرات ہے الہام ہے اب تحدیث کے بارے میں آیا کہ نہیں کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ قرآن میں حکم بعد میں نازل ہوا ہے اور حضرت عمر کی طبیعت میں اس کا اقتقادہ پہلے پیدا ہو گئے پردے کے احکام پہلے حضرت عمر نے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا حضور کچھ پابندی کیجئے یہ ہماری مسلمانوں کی خواتین باہر نکلتی ہیں اور وہ عباش قسم کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کچھ اس پر بندش ہونی چاہیے پردے کے احکام آگئے اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اس کا اقتضا پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر یہ کہ اس کے مطابق وہی نازل ہو گئی یہ چیزیں جو ہے در حقیقت ان کا انکار اس دور میں اس لیے کہ ذرا چونکہ اس کی بنیاد پر گمراہی بہت پھیلی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو گمراہی تو کس حدث سے نہیں پھیلی گمراہی تو قرآن مجید کے ذریعے سے پھیلی تو کیا ہم قرآن کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں اللہ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے بہتوں کو ہدایت دیتا قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ اہلِ قرآن قرآن سے گمراہ ہوئے ہیں جو ہر شئے سے جو ہے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے دست بردار کر لیا تہی کر لیا حالانکہ وہ سارا ان کی سوچ کا معاملہ جو ہے قرآن پر تھا لہذا اس چیز کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ کیونکہ تصوف کی راہ سے گمراہیاں بہت آگئیں آئیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں ہوگا تو وہ پہلا ابقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں علم بالحواس یہ پہلی سٹیج ہے علم کی علم بالعقل یہ دوسری سٹیج ہے نمبر تین وہ ہے علم بالقلب علم بالقلب کے مدارج ہیں جو مختلف ہیں اللہ تعالی کسی کو کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کوئی سوج بصیرت عطا کر دیتا ہے اس کے اندر کوئی خاص جو ہے ایسی صلاحیت ندا کر دیتا ہے کہ وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس ہدایت میں آئیں گے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے راستے کی ہدایت بخش دی اس راستے کی ہدایت جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک جیبلی ہدایت بھی ہمارے اندر ہے اور وہ مادنی سطح پر ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نو مولود اور معلوم ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے کسی نے سکھایا ہوا تھا کہ اس کی غذا کہاں ہے اور کیسے اسے چوسنا ہے وہ ماں کی چھاتی سے چمٹتا ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا اگر کہیں کسی بچے کو اس کی جیبلت کے اندر یہ بات اللہ نے نہ ڈالی ہوتی تو کیسے ٹرین کرتے آپ کیسے سکھاتے اسے تو ایک جیبلی ہدایت ہے جو انسان نے حیوانات تک کے اندر رکھی لیکن انسانی ہدایت در حقیقت روح انسانی کے اندر انہیرنٹ موجود ہے یہ بات جو ہے میں نے میرے جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس میں تین لطائف کو میں نے بیان کیا ہے لطیفہ نفس لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ نفس کے اندر بھی خیر اور شر کی تمیز جو ہے اللہ نے بدیت کر دی چنانچہ وہ آج ذہن میں رکھیے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْحَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا اور یہ نفس کی بات ہو رہی ہے نفس انسانی بھی عام جو حیوانات کے نفوس ہیں ان سے ایک بالا تر لیبل پر ہیں عام حیوانات میں خیر اور شر کا کوئی امتیاز نہیں انہیں یہ تو معلوم ہے جبلی طور پر کہ یہ میرے کھانے کی چیز ہے یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے بکری جو ہے گوشت نہیں کھائے گی اور شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا آپ کو جبلی طور پر اس کے اندر یہ ہدایت رکھتی گئی ہے لیکن انسان میں اس سے آگے بڑھ کر نفس انسانی جو ہے اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز وضیعت کر دی گئی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْحَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لطیفہِ قلب جو ہے وہ ایک ایسے آئینے کے معنید ہے جس میں حقائقِ کونیاں منعکس ہیں جس کے سامنے وحی کا جب نور آتا ہے تو جگ بگا اٹھتا ہے وہ آئینہ اللہ یہ کہ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہو خواہشات کے شہوات کے اپنے برے اعمال قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا قَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہوا ہے یا جیسے اس حدیث میں آتا ہے ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے پوچھا گیا فَمَا جِلَاؤْا يَا رَسُولَ اللَّهُ حضور یہ ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم سیسل کر لیتے ہیں جلا کر لیتے ہیں پھر جمع کرتی ہیں تو ان دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے اس کا بھی کوئی سیسل ہے کوئی پالش ہے فرمایا دو چیزوں کی کسرت کرو موت کو کسرت سے یاد رکھو اور کسرت کے ساتھ تلاوت کرو قرآن مجید کی ان دو چیزوں سے دل کا زنگ جو ہے موتر جائے گا تو معلومہ آئینہ قلب ہے بلکہ اس کے لیے صحیح تر لفظ جو میں نے وہاں استعمال کیا یہ آئینہ یہ جام جہان رما ہے جیسے کہ وہ ایک روایتی جو ہے کہ ایک جام کے اندر پوری دنیا جو ہے اور اس کے تمام حقائق دنیا کس نظر آتے تھے جام جم لیکن یہ کہ یہ آئینہ جو ہے ہمارے قلب کا یہ بھی در حقیقت حقائق کونیا کا ان اعکاس کرتا ہے اور اس سے آگے لطیفہ روح ہے اس روح کے اندر اللہ کی محبت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی اللہ یہ کہ اس روح کے اوپر جو ہے قلب کے اوپر جب پردے آگئے ہو سیاہی آگئی ہو اور یہ قلب مدفن بن چکا ہو روح جو ہے دفن ہو چکی ہو یہ تمام حقائق میں نے بڑے تفصیل سے بیان کی ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ مردہ ہیں یہ لوگ زندہ نہیں اے نبی آپ نے زندہ نہ سمجھئے یہ مردہ ہیں کس معنی میں مردہ ہیں ابو جہل مردہ نہیں تھا زندہ تھا لیکن مردہ کی سہتے بار سے تھا وہ روح جو ہے اس کو اس نے دفن کر دیا تھا اپنے سینے کے اندر وہ اس کا مقبرہ بن چکا تھا وہ چلتے پھرتے تازیہ تھے وہ زندہ نہیں تھے ہیوان زندہ تھا انسان مر چکا تھا وہ روح جو ہے اس کے اندر محبتِ خداوندی کی ایک ایک حرارت ہے اور وہ حیدر حقیقت کے جو انسان کی انہیرنٹ ہدایت موجود ہے اصل میں مصنوی کا ذکر یہیں سے تو شروع ہوتا ہے بشنو ازنے چون حکایت میں کنت واس جدائیہا شکایت میں کنت یہ روح انسانی جس کا تعلق اللہ سے ہے اور یہ جو جدائی اس کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ فریاد کرتی ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہے وہ اپنے ربی کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے اس کا سارا کا سارا جو رجحان ہے اسی طرف ہے عظمتِ سوم نامی میرے کتاب سے میں تمام مضامین آئے ہیں تو اب یہاں سمجھ لیجئے کہ جو تیسری آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اس کا تعلق ہے وہ علم بالقلب کے ساتھ علم بالقلب روح انسانی میں یعنی معرفتِ خداوندی یہ تو قلب میں موجود ہے معرفت اور محبتِ خداوندی یہ روح میں موجود ہے یہ چیزیں دے کر اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اب یہاں لفظِ سبیل پر ذرا بحث کرنی پڑے گی عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے اور اسے اختیار دے دیا اِمَّا شَاکِرَمَا اِمَّا کَفُورَا ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا زلالت کا بھی دکھا دیا شر کا بھی دکھا دیا خیر کا بھی دکھا دیا دلیل میں وہی آیت لائی جاتی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَالْحَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں عدب کے ساتھ اس سے ان تمام حضرات سے اختلاف کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ہے اکثر مواقع پر مجھے پھر اپنے ایک فکر کے لیے یا سوچ کے لیے دلیل مل جاتی ہے امام راضی کے ہوں امام راضی نے وہ قول بھی نقل کیا ہے اور کافی اس کے طرف اپنا رجحان بھی ثابت کیا ہے اور وہ یہ کہ سبیل سے مرادیاں دو راستے نہیں ہیں سبیل تو ایک ہی ہے اس سبیل کا لفظ جب آئے گا دیوے وہ آئے گا سبیلِ ہدایت کے لیے اس کے تحت کوئی سبیل جو ہے زلالت کی نہیں آسکتی ہم نے اسے ہدایت کی راست ہو جھا دی ہے ہم نے اپنے طرف سے اتمام اس پر کر دیا ہے یوں سمجھئے کہ وہ ہدایت بنیادی طور پر تو انہیرنٹ ہے ہمارے وجود میں اس لیے کہ ہمارا وجود صرف مادی نہیں ہے روحانی بھی ہے ہمارے قلب کے اندر معرفتِ خداوندی موجود ہماری روح کے اندر محبتِ خداوندی موجود یہی دو چیزیں ہیں جن کا نام ہدایت ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت ان دونوں چیزوں کے امتداج سے ہدایت وجود میں آئے گا یہ موجود ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيل البتہ یہ ہدایت دینے کے بعد اب اللہ نے اختیار دے دیا ہے چاہے تم شکر گزار بنو اور چاہے ناشکرے بنو یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر حساب کتاب کا کوئی سوال نہیں یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر امتحان کا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جائے اس لیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں یہ ضرور ہے کہ اختیار ہمارا بہت کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے وجود پر جبر کا انصر غالب ہے اور یہ جدید سائنس جو ہے یہ اس کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے اس لیے کہ ہمارے جینز جو ہمیں اپنے والدین سے مل رہے ہیں والدین سے نہیں وہ تو نہ معلوم ان جینز کے اندر کتنی نسلوں سے بات چلی آ رہی ہے اور وہ چیز ہے جو ہمارے مزاج کو ہماری شکل کو ہماری صورت کو ہماری رنگت کو ہمارے اطوار کو ہمارے آدات کو ہمارے رجحانات کو یہ چیز ہے جو ڈھال رہی ہے ایک خاص آنچے کے اندر اس لیے جبر کا پہلو بہت زیادہ ہے البتہ ایک ایلیمنٹ اختیار کا ہے چاہے کتنا ہی کم ہے ہے اس پر انسان فیصلہ کرتا ہے اگرچہ اس میں ایک کمیت کے اعتبار سے ایک حقیقت کو نوٹ کر لیجے ہو سکتا ہے کہ اپنے شاکلہ کے اعتبار سے یہ باتیں میں نے سورہ بنی اسرائیل میں جب نفض شاکلہ آیا ہے یہ شاکلہ یہ در حقیقت سانچے کو کہتے ہیں شاکلہ جو کسی شئے کو شکل دیتا ہے جس کو ہمارے ہاں مستری پاترن کہتے ہیں پیٹرن اس میں پاترن کہتے ہیں پاترن بناو وہ پاترن بنا کے اس میں لوہا جو ہے اپنے اس کو پگلا کر اور اس کو ڈال دیا تو جو شکل ہوگی اس پیٹرن کی وہ اس کی بن جائے گی ڈھل جائے گا ڈھال دیں گے آپ اس کو سانچے کے اندر تو ہم میں سے ہر شخص کا شخصیت کا ایک سانچہ ڈھلا ہوا آیا ہے اس دنیا کے اندر اب اس کے اندر جو ہمارا اختیار ہے اس سے ہم تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر جانا یا ادھر جانا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ محنت کر کے بھی تھوڑا جا سکے خیر کی طرف اس لیے کہ اس کا شاکلہ جو ہے اس کے اندر خیر کی طرف اتنی آسانی کے ساتھ پیش قدمی کی گنجائش نہیں ایک طرف شاکلہ ایک طرف ماحول ہے اچھا ماحول ملا اچھے آبا اعداد کے جینز بھی آ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ شخص اگر نیکی میں بہت آگے بھی نکل جاتا ہے تو ایک شخص کے جو اس اعتبار سے ہینڈی کیپڈ ہیں وہ تھوڑا بھی جائے گا تو اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا جانے والا جو ہے وہ آگے اس کا درجہ جو ہے بلد کر ہو جائے اس لیے کہ اس نے اس ہینڈی کیپ باوجود کہ اس کے لیے لیمیٹیشنز تھی اس کے لیے رکاوٹیں زیادہ تھی وہ اگر خیر کے طرف بڑھا ہے تو وہ زیادہ قابل قدر ہو جائے گا اس شخص کے نسبت جس کا شاکلہ اور جس کا انوارنمنٹ جس کا ماحول نیکی کی طرف ترغیب دلانے والا تھا وہ اگر زیادہ بھی کر گیا ہے تو شاید اس کم سے ایک مقابلے میں وہ پیشے کشبار ہو جائے تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جو اللہ کے ہاں یہ ایک آنٹ فار ہو جائیں گے اس کا علم جو ہے ہر شے کو محیط ہے وہ جانتا ہے کس نے کن حالات میں کیا کیا ہے یہ نہیں کہ کس نے کیا کیا صرف اس اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا کس نے کن حالات میں کیا کیا کس شاکلہ میں اس کی اچیومنٹ کیا ہے کس ماحول میں اس نے کیا اچیومنٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر انسان کا فیصلہ کریں گے تو یہ ہے اصل میں یہاں دو راستے مراد نہیں ایک ہی راستہ میں نے آج کافی محنت کر کے قرآن مجید کی آیات کے اندر سے تلاش کیا تو کہیں بھی السبیل کا لفظ جو ہے کسی غلط راستے کے طرف نہیں آیا یہ سرات مستقیم کے لئے آئے گا سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے وہ بھٹک رہے ہیں بَلْزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ السَّبِيلِ روک دیئے گئے السَّبِيل سے یعنی سیدھے راستے سے راہِ حق سے اَعَنتُمْ اَزْلَلْتُمْ عَبَادِهَا أُولَائِ اَمْهُمْ دَلُّوا السَّبِيلِ سورة الفرقان کہا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سراتِ مستقیم سے بھٹک گئے تھے تو السَّبِيل یہ میرے پاس تو چھے ہیں یہاں پر جو میں نے حوالے جمع کیے ہیں ان میں بہت اہم ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر سٹھ سٹھ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَعَضَلُونَ السَّبِيلَ وہ کہیں گے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے چودریوں کی پیروی کی ان کا کہنا مانا انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا سیدھی راستے تو سبیل کے ساتھ اگر تو کوئی صفت آ جائے تب تو سبیل الغعی بھی آیا ہے کجی کا راستہ سبیل الرشد بھی آیا ہے بھلائی کا اور نیکی کا راستہ سواز سبیل بھی آیا ہے سیدھا راستہ اس کے ساتھ ایڈجیکٹیو اگر کوئی آ جائے گا یا نسبت ہو جائے گی کسی شر یا خیر کی طرف پھر تو اسی کے مطابق طے ہوگا لیکن جب وہ بغیر کسی اضافی نسبت کے بغیر کسی صفت کے اگر وہ آتا ہے الفلام کے ساتھ تو قرآن مجید میں کہیں بھی مثال موجود نہیں ہے کہ وہ سوائے صراط مستقیم یا سیدھی راہ یا راہ حق کے کہیں بھی کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا اس لیے یہاں قطیت کے ساتھ میں یہ رائے دے رہا ہوں اور اگر یہ امام راضی کہ یہ بات مجھے نہ مل جاتی تو شاید اس قدر میں جزم کے ساتھ یہ بات نہ کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ وہاں کیونکہ مجھے تعاید مل گئی ہے تو پورے وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے صحیح راہ کی ہدایت دے دی اور یہ انہیرنٹ ہے اس میں اصل میں یہی تو معاملہ ہے علم نفسیات اب ہمارے پاس تو علم النفس وہی ہے جو مغرب کے اندر پر وان چڑھا ہے اس نفسیات کی روح سے تو خواب صرف ایک ہی قسم کے ہیں وہی دبی ہوئی خواہشات بردبی ہوئی حسرتیں وہی ہیں کہ جو خواب کی صورت دھارلے تھی وہ تہدیس نفس کو جانتے ہیں وہ کوئی الہامی خواب کو وہ نہیں جانتے ہیں مبشرات سے وہ واقف نہیں ہے وہ کوئی رویاء صالحہ اور رویاء صادقہ وہ ان کے ہنسیرے سے اس کا کوئی گزر ہی نہیں وہ انسان کے وجود کے ایک حصے کو جانتے ہیں وہ مادلی اور حیوانی وجود ہیں وہ انسان کے وجود کے اس روحانی انصر اس سے واقف ہی نہیں اس لیے یہی جو میں نے کئی مرتبہ عرض کی آئی ہے اور خاص طور پر سورہ کحف کا جو شروع کا حصہ ہے اس کے زمن میں کہ دجال کو جو کہا گیا کانہ دجال معنی کیا ہے دو آنکھوں میں سے ایک بند ہے مادیت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے خوب کھلی ہوئی ہے اس آنکھ کے لیے مایکروسکوپ بھی وجود میں آگئی اس آنکھ کے لیے ٹیلیسکوپ بھی وجود میں آگئی وہ آنکھ تو کھلتی چلی جا رہی ہے گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے چھوٹی سی چھوٹی شے کو دیکھ رہی ہے بہت دور کی شے کو دیکھ رہی ہے لیکن ایک ہی آنکھ ہے دوسری آنکھ بند ہیں روح روحانیت عالمِ ارواح اس سب سے سرے سے کوئی اعتنا نہیں اس کا اس بات ہی نہیں اور اصل میں ان سے تو کیا شکوا کیا جائے وہ تو محرومین ہے شکوا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کے لوگ جو انہی کے زیرے اثر وہی اقلیت سائنٹیفک ریشنلزم جس کا غلبہ جو ہے انیسی سری کے آخری عصے میں بہت ہی گہرا ہو گیا تھا وہ اس طریقے سے پرمیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ دوسرے حقائق جو ہے ان کی صاف نفی کر دیا گیا بہرحال یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک اور اس کی تائید امام رازی کے ہاں موجود ہے کہ یہاں انہا حدیناہ السبیل سے مراد ہم نے اسے سرات حق سواہ السبیل سرات مستقیم کی ہدایت دے دی اب کی اختیار ہے امہ شاکرم و امہ کفورہ اس میں یہ کہ چاہے شکر گدار بنو اور چاہے کفران نعمت کرو اس میں بھی اس دوسری تعویل کے حوالے سے جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اس پر توجہ کیجئے یہ شکر کس بات کا یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے مومن بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے خیر کا کام کرو چاہے شر کا کام کرو یہ شکور اور کفور کا لفظ کیوں آیا امہ شاکرم و امہ کفورہ میرے نزلیک اس کا تعلق ہے اسی ہدایت کی نعمت سے ہم نے تو تمہارے اندر ہدایت کی نعمت وضیعت کر دی اب تمہارا فیصلہ ہے چاہے اس کی قدر کرو چاہے نہ کرو در حقیقت انسان ناقدری کرتا ہے اپنے باطن کے اندر کی اس ہدایت اللہ کی وضیعت شدہ ہدایت کی جب پیروی نہیں کرتا تو اس ناقدری کر رہا ہے شکر گزاری کرے گا شکر کہتے ہیں کسے حق ماننا نعمت کا اعتراف ادراک معارفت نعمت پھر نعمت پر شکر زبان سے ادا کرنا اور پھر ہے وہ جس کو کہ بہت مرتبہ سورہ لقمان میں جہاں شکر کی بحث آتی ہے ہمارے منتخب نساب کے درس میں وَلَقَدْ عَتَهْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَّفْسِ تو امام راغیب اسفحانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ شکر کے تین مراحل ہیں تین مدارج شکر بالقلب کہ انسان کو احساس ہو مجھے گا کانچ کا ٹکڑا اور ہیرہ برابر ہے جب تک پہچان نہ ہو آپ کے اندر بھی یہ ہیرہ ہے تب آپ کے اندر ایک دم احساس ہوگا کہ مجھ پر کسی نے کتنا بڑا عسان کیا مجھے ہیرہ دیا ہے عطا کیا ہے تو سب سے پہلا شکر جو ہے شکر بالقلب ہے نعمت کی بارفت پھر شکر باللسان ہے زبان سے شکر جو ہماری تہذیب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے تینکس اور تینکیو اور شکرا یہ تو یوں سمجھئے کہ جدید محذب تہذیب کے اندر سب سے زیادہ کہہ جانے والا لفظ ہے ہر محذب اور شائشتہ انسان جو ہے ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہوا ہے اس پر فورا وہ شکر ادا کرتا ہے لیکن تیسرا شکر ہے اصل شکر اور وہ ہے شکر بالجوارے اپنے پورے وجود اور آزا کے ساتھ شکر کرنا اور وہ کیا ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہت امدہ کتاب لا کر دیتا ہے بہت عالی کتاب بڑی قیمتی کتاب بیٹا محذب تو ہے شائستہ ہے وہ تینکیو ڈیڈی بھی کہہ دیتا لیکن پھر رکھتا اس کتاب کو کسی طاق کے اوپر اور پھر کبھی پلٹ کر دیکھتا نہیں تو یہ تو ناشکری کی اس نے اس نے صرف زبان سے تو وہ اپنے محذب ہونے کا ثبوت دے لیا لیکن یہ ہے کہ حقیقت تو اس کا شکر ہوتا اگر اس کتاب کو پڑھتا اس کتاب سے اپنے علم کے اندر اضافہ کرتا وہ ہے شکر تو در حقیقت یہ ہدایت جو انہیرنٹ ہے انسان کے اندر اس کا شکر یہ ہے کہ اب اس کو آپ استعمال کیجئے اس کی پیروی کیجئے آپ اس ہدایت کی پیروی کریں گے اللہ اور ہدایت دے گا تو میرے نزدیک یہاں پر یہ دو الفاظ جو آئے حالانکہ یہ بھی آ سکتا تھا جو چاہے نیکی کرے جو چاہے بڑی کرے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے جو چاہے تصدیق کرے جو چاہے تقزیم کرے لیکن یہاں لفظ لائے گئے ہیں بہت ہی تینتی الفاظ امہ شاکرم و امہ کفورا ہم نے جو ہدایت تمہیں دے دی اور در حقیقت پھر سمجھ لیجئے اس بات کو وہ ہدایت انہیرنٹ ہمارے اندر ہے در حقیقت وحی جب آتی ہے تو اس ہدایت کا اتمام ہو جاتا ہے اب یہ مباعث ہمارے منتخب نساب میں بار بار آ چکے ہیں چنانچہ ایمان نور ایمان کی ترقیب ہم نے دیکھا ہے کہ دو انوار سے ہوتی ہے ایک نور فطرت اور ایک نور وحی نورن علا نور یہد اللہ لنورہی مئیشہ یہ نور پر نور ہے روشنی پر روشنی ہے اسی کو کہا گیا میں پہلے سے ایک بین پر تھا موجود تھا مجھے اللہ نے فطری جو ہدایت تھی میں نے اس کو سمحال کر محفوظ رکھا ہے میں نے اس کو دفن نہیں کیا زمین کے اندر خواہشات کے پردے اس پر نہیں ڈالے میں نے اس کو برقرار رکھا ہے زندہ رکھا ہے بیدار رکھا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے مزید مجھ پر انعام ہوا ہے کہ وہی نازل ہو گئی ہے تو یہ نورن علا نور ہے ایک نور ہدایت اندر ہے وہ نور فطرت کہیے وہ ہدایت اللہ نے دی ہوئی ہے وہ در حقیقت انہیرنٹ ہے وہ ہے انسانی کے اندر اور دوسرا اتمام ہو جاتا ہے اس کا اس نور وحی کے ذریعے سے نورن علا نور یہد اللہ لنورہی بینیشہ اب آپ نوٹ کیجئے دیکھئے کس قدر معنوی ربط قائم ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے اس انہیرنٹ نور نور ہدایت کا حق ادا نہیں کیا وہ نور وحی سے بھی محروم رہ گئے انہوں نے اس کو مس کر دیا انہوں نے اس کو جبا دیا دس ساہا دفن کر کے رکھ دیا خواہشات نفسانی کے امبار اس کے اوپر ایسے ڈالے ہیں کہ وہ جو اندر کے ہدایت تھی وہ دفن ہو کر رہے گئے اس کو زدہ رکھتے بڑھاتے جلا اس کو دیتے تو پھر جیسے ہی نور وحی سامنے آتا جگمگا اٹھتا انسان کا باطن جیسے کہ ابو بکر صدیق کا باطن جگمگا اٹھا رضی اللہ تعالی یہ صدیقیت جو ہے در حقیقت یہ ہے اس کی توجیح ہی یہ ہے کہ ان کا وہ نور فطرت اتنا صاف شفاف ہوتا ہے جس کی تشبیح آئی ہے سورہ نور میں اس کا تیل تو بھڑک اٹھنے کو روشن ہونے کو بیتاب ہوتا ہے چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ اور آگ چھو لے نور علا نور اب کیا کہنے ہیں اب تو وہ نور فطرت یا یوں کہیے ہدایت فطرت اب اس پر ہدایت وحی وحی نبوت اس کا جضافہ ہو گیا نور علا نور اب یہاں دیکھئے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے تو ہدایت دے دی ہے اس کو بڑی اس میں تاقید ہے السبیل میں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی دو راستے مراد نئے ہیں اس آیت کا حق نہیں پہچانا یہ آیت اپنی عظمت کے ساتھ ان پر منکشف نہیں ہوئی ہم نے سیری راہ کی ہدایت دے دی جو زور ہے اس میں وہ دو راستے دکھا دی ہے اس کے در تو زور ہے یوں نہیں ہم نے تو اسے سیری راہ کی سوج دے دی ہم نے وہ ہدایت اس میں رکھ دی پھر نوٹ کر لیجئے اور پڑھئے اگر آج اللہ تعفیق دے وہ جو میرا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کا جو پیدا چپٹر ہے یہ تین لیولز ہیں ہمارے وجود کے اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں فرائیڈ کا اس اعتبار سے بہت قائل ہوں اس نے سیکس کو جو اہمیت دے دی ہے اور جس طرح اس نے اس کو پورے انسانی شخصیت کے اوپر پھیلا دیا ہے وہ تو اس کی ہماقت ہے یہ ہمارے اکثر جدید جو بھی فلاصفہ ہیں مفکرین ہیں ان کی خرابی یہی ہے کہ کوئی ایک حقیقت انہیں ملتی ہے وہ حقیقت صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں ہر شئے کو اسی کے تابع کر دیتے ہیں یہ معاملہ فرائیڈ کے ساتھ ہوا یہ ہمارکس کے ساتھ ہوا ہے پورا فلاصفہ جو ہے وہ کسی ایک شاہ کے جد گھما دیا ورنہ یہ کہ فرائیڈ کی جو ایکویٹی آف اوبزرویشن ہے جتنی گہرائی میں اس نے انسان کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے معاملی بات نہیں ہے وہ نورِ ہدایت سے اس نورِ وحی سے محروم ہونے کے باوجود اگر اس نے ہیومن جو شخصیت ہے ہیومن پرسنیلیٹی اس کے تین لیولز معیم کیے یہ ہے وہ اینیمن لیول سب سے نیچے اس کے بعد ہے ایگو خودی اور تیسرا سپر ایگو اب اس کی جو توجیہ وہ کرتا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے تین لیولز کا پہچان لینا معمولی بات نہیں ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور مجھے قرآن میں وہی تین لیولز ملے ہمارے صوفیانے اگرچہ چھ بیان کیے ہیں لطائف ستہ کہلاتے ہیں ہمارے ہاں نفس قلب روح سر خفی اور اخفہ لیکن یہ کہ میں ان تین کے بارال مجھے کہیں اس کی بنیاد اور اساس قرآن میں نہیں ملی البتہ ان تین کی ہے نفس قلب مو نفس کے بارے میں فرمایا وہ بھی اندہ بہران نہیں ہے نفس بھی انسان کا انسان کا نفس ہے یہ کسی عام حیوان کا نفس نہیں ہے یہ ایک ہر لیول پر ہے اس میں بھی نیکی اور مدی کا امتیاز موجود ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَلَّهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا اس سے آگے آئیے قلب یہ تو آئینہ جہاں نماء ہیں اس میں حقائقِ کونیاں معرفت یہاں تک کہ معرفتِ خدا بندی اس کے اندر موجود ہے اس سے آگے آئیے روح اس میں محبتِ خدا بندی اس میں ایک تڑپ ہے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ہی کی طرف اس کا رخ ہے وہ شیر اس ورشہ زبان پر نہیں آ رہا اپنے مرکز کی طرح مائلِ پرواز تھا حسن بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا یہ دوسرا مصرہ درہ دین سے نکال دیئے مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن شیر نہ بنتا اس کے بغیر لیکن یہ ہے کہ اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز تھا حسن یہ جو ہمارے اندر روح ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے قولِ روح من عمرِ ربی اور اس کی پرواز اس کی توجہ اسی کی طرف اللہ یہ کہ آپ اس کو دفن کردیں اس کے اوپر اتنے امباد ڈال دیں خواہشات و شہوات کے اور معاسی کا اتنی کالک ثوف دیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے پھر شفاف نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ داغ بڑھتے بڑھتے پھر حضور نے اپنی مٹھی کو بند کیا پھر دل ایسے بند ہو جاتا ہے اب اس کے اندر حق کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی حق کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی سلم کر لی گئی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم بشاوہ ولہم عذاب العسیم یہ طبع اللہ اور ختم اللہ میں حقیقت یہی فیرومنن ہے کہ کرتے کرتے جو کرتوٹ انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے اب یہ حقائق کو دیکھنے سے محروم کرتی ہے توفیق سلم ہو گئی تو یہ تین چیزیں تین لطائف اور ان تینوں کے اندر ان تین ہدایتوں کا ہونا نفس میں ہدایت خیم و شر قلب کے اندر ایک تعقل تفقہ دیکھنا اس کی اپنی بصیرت ہے اس کی اپنی سماعت ہے اس کا اپنا تفقہ ہے اس کا اپنا تعقل ہے جو بالکل جدا ہے اس دماغ کے اس پروسس جو اس کا کمپیوٹر کا ہے اس سے بالکل علیدہ اور انڈیپینڈنٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے ارز کیا روح روح کے اندر محبت خداوندی کی اے دھیمی سی آنچ تو موجود ہے بھڑک اٹھتی ہے یہ ذرا یہ روح جو اگر اس کے سامنے وہ نور وحی آ جائے وہ بھڑک جائے گی پھر وہ محبت جو ہے وہ ایک بہت بھڑک کی ہوئی آگ کے مانند ہوئی شولہ جو والا ہوگی ہم نے اس کو ہدایت دے دی ہے سہی را کی سیدھے راستے کی اب یہ اس کا اختیار ہے چاہے وہ اس ہدایت کا شکر ادا کرے اس کا حق ادا کرے اس کی پیروی کرے اور اس کے اندر اضافہ کرتا تلا جائے اور چاہے کفران نعمت کرے اس ہدایت کو یہاں پہ میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے غالباً یہ ٹیپ بھی اب ختم ہوا چاہتی ہے تو میں وہ آیت جو ہے غالباً آٹھوے پارے کے کی آخری آیت ہے اس پر بڑی ایک شد و مد کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی وہ یاد آ رہی ہے وَلُقَلْلِوَ حقیقت کا انکشاف جیسے ہی ہو اگر انسان فوراً قبول کر لے تو اب اس کے اندر استعداد بڑھے گی اور اگر انکشاف ہوا آپ پر حق واضح ہو گیا صحیح بات یہ ہے دل نے گواہی دے دی گویا کہ اللہ کی حجت آپ پر قائم ہو گئی اب کوئی مسئلہ تارے آ گئی کوئی تعصب کوئی زد کوئی ہٹ دھرمی انکشاف حق کے بعد اگر آپ نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں نگاہوں کو اُلٹ دیتا ہوں دلوں کو اُلٹ دیتا ہوں اب اس کے اندر صلاحیت ہی ظلم ہو جائے یہ ہے خزلانِ الٰہی توفیق ختم صلاحیت ختم اور اس کو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ فیزیکل لیول پر بھی یہ ثابت ہے ہمارے یہ آزاں اور جوارے جس مقصد کے لیے اللہ نے دیئے ہیں اگر استعمال نہ کیا جائے پھر وہ اُلٹ کے اندر سے صلاحیت سرب ہو جاتی ہے آپ پلاسٹر لگا دیجئے اس کوہنی کا جو جوڑ ہے اسے چند مہینے جو ہے پلاسٹر میں لکھئے اس کے بعد یہ لوک ہو جائے گا پھر اس کے اندر حرکت نہیں رہے گی آنکھوں پر پٹی بانگ دیجئے اگر آپ نے بہت طویل عرصے تک آنکھوں پر پٹی بانگیں رکھی آنکھوں کی بنا ہی سرب ہو جائے گا جو بھی صلاحیت اور استعداد ہے اس کو استعمال کرو گے بڑھے گی اور اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے اس کی صلاحیت جو ہے سرب ہو جائے گی تو باطنی استعداد جو ہے ہدایت کی پہچان معرفت اور اس کا اتباع اگر انسان نہیں کرتا کسی مسلحت کسی زد کسی تعصب کسی ہردرمی کے باعث کسی عصبیت کی وجہ سے کسی تحذب کی وجہ سے تو انسان کے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے سرب ہو جاتی ہے وَنُقَلَّ بُعَفْدَتَهُمْ وَعَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةُ پہلی مرتبہ جب ان کے شاف حقیقت ہوا اگر نہیں تصدیر کی نہیں مانا ہم ان کے دلوں کو اُلٹ دیں گے ان کے نگاہوں کو پلٹ دیں گے پھر وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکیں گے اور حقیقت کا ادراک انہیں اپنے قلب سے حاصل نہیں ہو سکے گا آج انہیں چار آیات تک ہمارا درست جا سکا ہے اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم آگے بڑھیں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَسْدِقِ الْحَكِيمِ